بہران ٹل جائے تل سکے ختم ہو سکے اچھا جاویچوڑی صاحب آپ کا یہ سوال بالکل انڈیپینڈنٹ ہے ہماری گفتگو آگے جائے گی مگر آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا لطیفہ میرے ذہن میں آیا ہے وہ ایک منٹ سے کم ٹائم لے گا اجازت دیں تو وہ میں بیان کرلوں پھر آگے جائے پتا ہوں یہ جو گورنمنٹ کے وزارہ کہتے ہیں نا جن کو آپ نے کوٹ کیا کہ پانچ ہزار ہے تو یہاں آپ کے ابھی خبرنامے میں آیا یہ جو بریک لیا آپ نے کہ تیس ہزار طلبہ احتجاج کر رہے ہیں غالباً ستائیس سکول اسلام آباد کے بند ہیں وہاں چالیس ہزار پنجاب کے اور کشمیر کے پولیس من بیٹھائے ہوئے ہیں لطیفہ یہ ہے کہ پانچ ہزار تو کل ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے احتجاج کرنے والے اور ان کے اوپر چالیس ہزار پولیس کے آئے ہوئے ہیں گویا ایک بندے پر آٹھ پولیس والے ضروری ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے اگر یہ عدد حکومت کا مان لیا جائے اچھا آپ نے کہا کئی پانچ سے دس دس ہزار بھی مان لیا جائیں ہمارے دس ہزار ہیں تو دس ہزار بندوں پر چالیس ہزار پولیس والے اس کا مطلب ہو گیا ایک بندے پر چالیس چار پولیس والے چاہیئے تو یہ بندوں کو قابو کیے ہوئے ہیں کہ جنات کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے تو یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ چالیس ہزار پولیس آپ لچے کا مظاہرہ کریں آپ بڑے ہیں اور آپ کی تقریب آپ کی حضرت کی جاتی ہے کیونکہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں بچوں کے بچے سکول نہیں جا سکتے اس سے اندازہ لگائی ہے آپ سربراہانے ملک کے جو پاکستان آرہے ہیں ملک کے دورے منسوخ ہو رہے ہیں اب میں آپ کے سوال کی طرف آرہا ہوں وہ تو پہلا ایک لطیفہ تھا عدد کے کلکولیشن کا وہ تو گزر گیا اب آپ کے سوال کی طرف آرہا ہوں آپ نے کہا مجھے پہ بڑا ہوں اس پہ بھی میں تھوڑا سا ایک جواب تفنن طبعہ کا دے لوں پھر سوال کی طرف آ جاتا ہوں میری عمر اور نواز شریف صاحب کی عمر برابر ہے کموں بیچ تو عمر کے حساب سے دونوں ایک جیسے ہیں لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے بڑا ہونا کسی اور معنی میں کہا نہیں نہیں علم میں نہیں 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 میں سمجھ رہا ہوں وسطِ قلبی میں آپ نے آپ نے کس معنی میں کہا وہ میں سمجھ رہا ہوں اب جس جس حرطبِ علم یا وسطِ قلبی کی بات کی اب میں اس کا جواب دیتا ہوں جب اے چوجی صاحب میں نے اس میں لچک بڑی ہم نے دکھا دی ہے نمبر ون جب ان سے مذاکرات ہوئے تو ان مذاکرات میں ہم نے ان کو یہ آفر بھی دی لچک دکھاتے ہوئے ایس ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ اسمبلیز ڈیزولز ہو پارلیمنٹ ختم ہو اور ٹوٹل نظام جائے تک کہ نیا نظام ری پلیس ہو اب آپ کے کہنے کا میں جواب دے رہا ہوں اس میں مذاکرات کے اندر ایک لچک ہوئی اور لچک یہ ہوئی کہ یہ آلڈی دے چکے ہیں اس پر بھی نہیں آئے اور وہ یہ کہ ٹیمپوریرلی ریزائن کر لیں شہباز شریف صاحب عرضی طور پہ اس وقت تک ریزائن کریں جب تک جے آئی ٹی کی انکوائری کی ریپورٹ نہیں آ جاتی اب انویسٹیگیشن ریپورٹ آ جائے اور وہ انہیں بری کر دیں تو اپنا عہدہ چیپ منسٹر کا دوبارہ ریزیوم کر لیں نون لیگ کی دو تیائی اکثریت ہے ان کے ہاتھ سے کچھ نہیں جاتا تیس دن میں جے آئی ٹی کی ریپورٹ آ جائے گی اگر یہ سٹیپ ڈاؤن کر لیں اب اس انکوائری جے آئی ٹی کی ریپورٹ کے لیے اور جوڈیشن کمیشن کے کہنے کے بعد اگر بریوز بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا ریزیوم کر لیں تو ہم نے یہ لچک ان کو دی نواز شریف صاحب کے لیے یہ دی کہ کمیشن بنانے پر وہ متفق ہیں کہ اس میں ریگنگ بغیرہ کا سارا چیک اپ ہو جائے ہوگا اور میٹرز ہیں اور اب تو یہاں چونکہ یہاں کے قتل اور دہشیت گردی کا پرچہ بھی ہو گیا ہے اور اب یہ دو پرچے ان کے اقتدار میں ہوتے ہوئے سیٹنگ پرائیم منسٹر اور سیٹنگ چیپ منسٹر الانگ ویڈ دا فیڈرل منسٹر پرنشل منسٹر پر دو پرچے ان کے دور اقتدار میں قتل کے اقدام میں قتل کے اور دہشیت گردی کے درج ہو چکے ہیں تو اس لحاظ سے بھی ایک اخلاقی طریقہ بن جاتا ہے کہ ریگنگ کا میٹر بھی ہے ایک تیس دن کے لیے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں جب ہائی آلہ سطی کمیشن ریگنگ کی ریپورٹ دے دے گا اور ثابت اگر ہو گئی کہ ریگنگ نہیں ہوئی یہ دوبارہ ریزیوم کر لیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور اگر ریگنگ ثابت ہو گئی تو پھر پارلیمنٹ بھی جائے گی اسمبلیاں جائیں گی اور اس کے بعد نیشنل گورنمنٹ کے تیاد جو ہمارا اگلا منصوبہ ہے وہ ان پلیس ہوگا تو ہم ایک سٹیپ پیچھے ہو کہ ہم یہ مطالبات کو دوسرا آپشن دے چکے ہیں مگر جاوید چوہدری صاحب اتفاق یہ ہے بدقسمتی کہ وہ کسی بات کو سننے کی طرف نہیں آتے اور آپ حیران ہوں گے میری یہ گزارش سن کر کہ دس راؤنڈ جب مذاکرات کے ہو گئے ایک نہیں دس راؤنڈ اور پانچ وہ ذرا تھے پیٹ کی لیڈرشپ کے ساتھ تو جب ہمارے پیٹ کے لیڈرز نے پوچھا خدا کے بندوں تین تین گھنٹے کے کموں بیش دس مرتبہ ڈائیالاغ ہو چکے ہیں اور آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے ایک ایشو کو بھی ایڈریس نہیں کرنا چاہتے بتائیے آپ کا پروبلم کیا ہے اس وقت انہوں نے کہا میں آپ کے پروڑام میں انہیر کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس منڈیٹی نہیں ہے ہمارے پاس آتھورٹی نہیں ہے کس نے کہا تھا کس وزیر نے کہا تھا میں آپ کو نہیں نہیں پہلی میری بات سن لیجئے میرے ساتھ نہیں پیٹ کی لیڈرشپ مذاکرات کرتی ہے میں تو نہیں کرتا تھا نا جس میں یہ بات phases میں پانچوں کے نام گن دیتا ہوں میں نام گن دیتا ہوں میں ایک کا نام نہیں لوں گا میں آپ کو پانچوں کے نام بتا دیتا ہوں سن لیجئے اس میں سعد وریق صاحب تھے اس میں آسان اکبال صاحب بھی تھے اس میں قادر بلوج صاحب بھی تھے اس میں زاہد حمد صاحب تھے اور پانچ میں شاید اس میں پرویز رشید صاحب تھے غالباً ان پانچوں کی موجودگی میں ایک دو نے کہا اور سب کی موجودگی میں کہا ہماری پیٹ کی لیڈرشپ کو کہا کہ ہمارے پاس منڈیٹ اور آتھورٹی نہیں پھر ہمارے لیڈرز نے پوچھا پیٹ کی لیڈرشپ نے کہ آتھورٹی کس کے پاس ہے میں نے کہا ان میں سے ایک دو نے کہا میں نام جانتا ہوں میں لینا نہیں چاہتا ان پانچوں کی موجودگی میں کہا تو انہوں نے کہا بھی اصل آتھورٹی نواز شریف صاحب تھی فیملی کے ممبران کے پاس ہے اب شریف فیملی کے ممبران کو پھر ان میں سے ایک فیڈرل منسٹر نے اکیلے ہو کے دوبارہ ریپیٹر لی کہا ایک نے میں نام جانتا ہوں جانبوچ کے نہیں لے رہا اکیلے ریکویسٹ کی اور کہا کہ آپ شریف فیملی کے افراد کو ڈاکٹر صاحب تک ایکسیس دے دیں وہ مل کے جو فیصلہ کر لیں گے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں ہمارے پاس آتھورٹی نہیں ہمارے لوگوں نے تب کا پھر خدا کے لیے اس کو جمہوریت کہنا چھوڑ دو اس کو ڈینیسٹی کہو کوئی خاندانی بات شاہت ہے جمہوریت کیوں کہتے ہیں اس کے بعد جاوید چودری صاحب پھر میں نے ٹائم دیا میں نے پھر بھی دے دیا جاوید شفی صاحب آئے تھے اس کے پاس سینیٹر صاحب آئے تھے جاوید شفی صاحب آئے تھے وہ بھی آپ کے پاس آئے تھے جاوید شفی صاحب آئے تھے اور ان کے ساتھ زاہد آمد صاحب بھی آئے تھے دو ہی طریقے ہیں صاحب اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ دھرنے کو جاری رکھیں اور آپ آگے کی طرف مارش کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ حکومت کو اتنا کمزور کرتے ہیں کہ وہ آپ کے تمام مطالبات مان لے اور میاں نواشی صاحب مصطافی ہوگے کھر چلے جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائلاغ کو دوبارہ سٹارٹ کریں اور تھوڑا سا اپنے موقف میں لچک لے کر آئیں کہ آپ اسطیفے والا جو آپشن ہے اس کو ڈراب کر دیں آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے جوڈیشل کمیشن اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی تھی تو میاں نواشی صاحب گھر چلے جائیں گے اسی طرح ایف آئی ایر ہو چکی ہے میاں شہباز شیف صاحب کے ساتھ اور اگر یہ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں تو یہ بھی گھر چلے جائیں گے اگر آپ یہ لچک کا مظاہرہ کریں تو اس سے معاملات آگے چل سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دھرنا اتنا توالت اختیار کر جائے اور آپ آگے مارچ کرنا شروع کر دیں کہ حکومت بے بس ہو جائے اور اس کے بعد فوج ایکٹیو ہو یا سیور سوسائٹی ایکٹیو ہو یا پارلیمنٹ ایکٹیو ہو اور یہ سب لوگ مل کے میاں نواز شیف صاحب سے استیفہ لے لیں تو آپ کے پاس دو ہی اپشن بچے ہیں تو کونسا اپشن ایسا ہے جو آپ مناسب سمجھتے ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے میں ارز کرتا ہوں کہ اس میں ایک اپشن پر مزید تیسرے اپشن پر بھی ایک عمل ہوا میں آپ کے گوشت گزار کر دوں اور آپ کی وساطت سے قوم بھی متعلے ہو جائے گی کہ مذاکرات جب ان تمام مرائل سے گزر کے یہ مجموعی طور پر بارہ دور مکمل ہو گئے بارہ دور اور جب کوئی پیشرفت نہیں ہوئی تو اس کے بعد پھر اپوزیشن پالٹیز کا انہیں سباز کا وہ ایک جرکہ بن کے آیا تو ان کے کہنے پر پھر دو دور مذاکرات کے اور بھی عوامی تحریک کی قیادت نے حکومت کے وزارہ سے کر لیے اور اس طرح پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی کر لیے تو گویا پھر بارہ تیرہ دور ہو چکے وہ بھی ایڈ کر کے تو اب وہ جرگہ نے دونوں طرف کے مذاکرات کے بعد گفتگو سن کے اب ایک پیپر تیار کیا ہے آپ اگر تھوڑا انتظار کر لیں وہ پیپر آج انہوں نے ڈراب کرنا تھا میں انتظار کر رہا تھا پروبیبلی کل ہمیں دیں گے رحمان ملک صاحب آئیں گے یا ان کے ساتھ محترم سراج علک صاحب آئیں گے تو وہ جرگہ نے دونوں طرف کی باتیں جو مذاکرات میں ہوئی اور وہ سن کے انہوں نے ایک پروپوزل ایک پروپوزل ہمیں ایک دیا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں سجیسشن ایک پروپوزل گیا ہے وہ کل پروبیبلی آ کے دیں گے وہ جب آئے گا کل تو میں اس کو دیکھوں گا کہ وہ کس حد تک وہ قابل عمل ہے تو یعنی اس پر بھی عمل ہوا لیکن ڈرنسا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جرگہ بنا ہے یہ جرگہ پارلیمانی پارٹیز کا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے میرا نہیں خیال کہ یہ آئین سے باہر جا سکیں گے کیونکہ ان کا سٹانس پڑھا کلیر ہے جماعت اسلامی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا آپ محمود اچکزئی سے صاحب کی پارٹی ہو یا این پیو تمام جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواشی صاحب سے استیفہ لینا غیر آئینی ہے اور ہم اس کی اس کی حمایت نہیں کرتے یہ سب لوگ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے میاں نواشی صاحب اور حکومت اور پارلیمنٹ اور آئین کا ساتھ دینے کا اعلان کر چکے ہیں لہذا ان کا جو بھی آپشن ہوگا وہ آئین سے باہر نہیں ہوگا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ آپشن یہی دے سکتے ہیں آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اگر جوڈیشل کمیشن یہ ثابت کر دیتا ہے یہ قرار دے دیتا ہے یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میاں نواشی صاحب سے جو الیکشن ہے دوزار تیرہ کو اس میں دھاند لی ہے اور اس کا فائدہ میاں نواشی نے اٹھایا تو اس کے بعد میاں نواشی مصطافی ہو جائیں گے میرا خیال یہ ہے کہ جرگہ کے پاس بھی صرف ایک ہی آپشن ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ جرگہ کوئی ایسا آئینی حل آپ کے سامنے پیش کر سکے جس سے یہ بہران ختم ہو جائے اچھا میں ارز کرتا ہوں یہ جو ایک نکتہ نظر ہے کہ ان کا مصطافی ہونا نواش شریف صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کا یہ غیر آئینی ہے یہ تصور سیرے سے غلط ہے آئین میں کوئی پابندی نہیں ہے دنیا کے آئین میں اور ہمارے آئین میں بھی کہ اگر وہ جس فور سیک او فیرنس شفافیت کے لیے خود دیس خیفہ دینا چاہے تو وہ تو کھوئی نہیں ہوتا دیکھئے نا سوال یہ ہے وہ چمٹ کے کیوں بیٹھیں ہیں خود تو انسان اپنی جان بھی لے سکتا ہے تو سمپل سی بات ہے سمپل سی بات ہے ان پر دو قتل کے مقدمے اب درج ہو گئے ہیں ان پر دو اقدامے قتل کے مقدمے درج ہو گئے ہیں سیون ایٹی اے دہشتگردی کے مقدمے ان کے اقتدار کے بیٹ اندر پولیس میں تھانے میں درج ہو گئے ہیں وہ کوئی تو انگل سوچیں کہ قتل ہوئے ہیں قتل کے مقدمے درج ہوئے ہیں ہائی کورٹ لاہور اور ڈسٹرک سیشن کورٹ نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے بندہ اسی خیال سے ہی سوچتا ہے کہ چلو میں ریزائم کر لیتا ہوں اور اس عصے کے لیے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں احمد رضا قصوری صاحب آج کل میں سٹیج پر دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے وکیل بھی ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک واحد کیس ہے احمد رضا قصوری صاحب کا کہ قصوری صاحب عدالت میں گئے تھے انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی تھے اپنے والد صاحب کے انتقال کی والد صاحب کے قتل کی علامہ صاحب میں کوشش کر رہے ہیں آپ کے ساتھ لائن ڈراؤپ ہو گئے لیکن ایک سوال علامہ صاحب آپ کے ساتھ احمد رضا قصوری صاحب آپ روز دیکھتے ہیں احمد رضا قصوری صاحب پھانسی دے دی گئی تھی اور یہ بہت بڑا واقع ہے پاکستان کی تاریخ کا اب اس میں بھی اگر آپ اس میں بھی ہسٹری میں جا کے دیکھیں اور احمد رضا قصوری صاحب سے پوچھئے گا کہ احمد رضا قصوری صاحب نے صرف ایف آئی آر کٹوائی تھی وہ صرف ایف آئی آر ہوئی تھی استیفہ اس وقت بھی بھٹو صاحب سے نہیں لیا جا سکا تھا اور جب ذولفکارلی بھٹو صاحب بعد میں مارشلہ لگا گرفتار ہوئے اندر چلے گئے تو اس کے بعد جا کے وہ کیس کھلا تھا تو وہ جب بھٹو کے ساتھ اسٹر نہیں ہو سکا تو میاں نوازشی صاحب کے ساتھ کس طرح ہو سکے گا جس کے ساتھ پوری پارلیمنٹ کھڑی ہے علامہ صاحب میں یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ سے جواب طلب کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوشہ عامدید علامہ تحرل قادی صاحب ہم آج ساتھ تشریف رکھتے ہیں میں علامہ صاحب ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کر گیا تھا کہ آپ کو احمد عزق قصوری صاحب یاد ہوں گے روز آپ کے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے ہیں انہوں نے ایک تاریخی ایف آئیر کٹوائی تھی انہوں نے زولفکارلی بھٹو صاحب کو اپنے والد کا قاتل قرار دیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایف آئیر ہو گئی تھی زولفکارلی بھٹو صاحب وزیر عزب تھے احمد عزق قصوری صاحب اس وقت کی اپوزیشن زولفکارلی بھٹو صاحب سے صیفہ نہیں لے سکی تھی بعد میں مارچالہ لگا مارچالہ لگنے کے بعد زولفکارلی بھٹو صاحب گرفتار ہوئے اور اس کے بعد دوبارہ ایف آئیر کھولی گی اور ایف آئیر کھولنے کے بعد ٹرائل ہوا ٹرائل ہونے کے بعد زولفکارلی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی جب ایک پیسیڈنٹ اس موجود ہے اس ملک میں ایک تاریخ موجود ہے تو زولفکارلی بھٹو سے اگر نہیں لیا جا سکا اس وقت صیفہ جب ان کے خلاف ایک بہت بڑی مومنٹ چل رہی تھی اور تمام اپوزیشن جماعتیں اس وقت زولفکارلی بھٹو کے خلاف تھی تو آج میاں نواشی صاحب سے آپ کیسے صیفہ لے لیں گے ایک ایف آئی آر کی بیس پہ جبکہ پوری پارلیمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اتنی بڑی پارلیمنٹ سیبل سوسائٹی اور پاکی پلیٹیکل پارٹیز اور پریشر گروپ ان کے ہوتے ہوئے آپ میاں نواشی صاحب سے صیفہ نہیں لے سکیں لہذا ضروری یہ ہے کہ آپ کو ایک درمیان کا راستہ نکالیں تاکہ یہ بہران ختم ہو سکے دیکھئے پہلی تو جب آپ کی جس بات پہ زور دے رہے ہیں جعوید چودری صاحب استیفہ لیں گے انشاءاللہ استیفہ لیں گے اور استیفہ لیں گے یہ جو آپ نے فرمایا نہیں لے سکیں گے یہ تو آوٹ آف کوئسچن استیفہ ہوگا اب جو آپ نے پہلی بات فرمائی اس میں چودری صاحب اور اس واقعہ میں وہ قصوری صاحب والا اور بٹو صاحب کے اور اس واقعہ میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ تو قتل قاتل تو سامنے نہیں تھا گاگے کس نے کیا یہاں تو آپ نے اور پورے ملک کی آنکھ نے دیکھا چالیس تیس میڈیا کے پورے بارہ گھنٹے آنکھوں سے دیکھاتے رہے آ رات کے اندھیرے میں قتل نہیں ہوئے دن کی روشنی میں ہوئے اور پولیس وردی میں ہوتے رہے اور سرکاری افسران کرتے رہے اور پوری گومنٹ کرواتی رہی یہاں تو سارے جہان نے دیکھا کہ قتل قرمہ ہوا اور سٹیٹ انسٹیوشن نے کیا اور اس میں آگے جب میری بات وزیر قانون کی حد تک کہہ سکتے ہیں میری اگری بات جاویزہ میری بات سنی نہیں پرائیم میسٹر تو اس وقت دو شمبے میں تھے ان کے وزیر دو شمبے میں تھے ان کے خاجہ آسفوں کے ساتھ تھے میں ارز کرتا ہوں وفاقی وزراء کا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے اس میں دیکھیں اس میں اتنی بڑی آف آئی آر جس میں آپ پوری حکومت کے نام دے دیئے وہ لوگ تو یہاں پہ تھے ہی نہیں آپ کیسے ثابت کریں گے کہ وزیر اعظم بھی اس قتل میں شریک تھے اب میں ارز کرتا ہوں پہلے آپ ایک وزیر اعلا کا تو مسئلہ حل کر لینا وزیر اعظم کو بعد میں چلتے ہیں تو پھر وزیر اعلا صاحب نے خود آپ کے سامنے پریس کونفرنس میں کہا تھا جو پورے کروڑوں لوگوں نے اپنی کانوں سے سنا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ٹرائیبیونل قائم کر دیا ہے جوریشل ٹرائیبیونل اگل جوریشل ٹرائیبیونل نے انگلی میری طرف اٹھا دی میری طرف انگلی اٹھ گئی میں ریزائن کر دوں گا یہ تو آپ بھی گواہ ہیں اور پورا جہان گواہ ہے کیٹیگوری کا نہیں کہا تھا اب اس ٹرائیبیونل نے صرف انگلی نہیں اٹھائی پورا ہاتھ اور پورا پنجہ شہباز شریف صاحب کے سر پہ لا کے رکھ دیا ہے صرف وہ ریپورٹ سامنے نہیں ہے ابھی تک کے چند جملے سنے علامہ صاحب وہ ریپورٹ سامنے نہیں ہے کہاں پہ ریپورٹ میں بتاتا ہوں جی میں وہ ریپورٹ گن کے آپ کو بتا دیتا ہوں چند جملے میری بات سن لیجئے سنی اب میری بات ذرا سن لے نا سن لیں وہ ریپورٹ سامنے ہے اس ریپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے بیان علفی اور حقائق میں واضح تضاد ہے رانہ سناولہ اور پرسنل سیکٹری کے علفیہ بیان نے وزیر اعلیٰ شہباز شریف آپ کے دعویٰ کی کلی کھول دی ہے اور پنجاب حکومت کی اجازت سے پولیس نے آپریشن کیا جس سے لوگ قتل ہوئے اور اس ٹرائیبونل نے کہا علامہ صاحب یہ تو خبریں ہیں یہ ٹکٹ ہیں اخباروں میں چھپی خبریں ہیں کوئی ریپورٹ سابی تک سامنے نہیں آئی آپ سنگھ رہے آپ ہائی پورٹ چاہے ان سے ریپورٹ مانگیں نہ سر ان سے ریپورٹ مانگ لیں اس کے بعد جب میری گزارش سن لیں آپ کو پورا حق ہوگا کہ آپ سن لیں اب میری گزارش سن لیں آپ میرا ٹائم دیں آپ کی بات ہو گئی اب مجھے تھوڑا وقت دیں جواب دینے کا اور اس ریپورٹ نے کہا کہ پولیس کی جانب سے قتل عام کا حکم حکومت نے دیا تھا اور حکومت نے پوری کوشش کی کہ ٹرائیبونل حقائق سامنے نہ لائے اور جیوڈیشل کمیشن کو ذمہ داران کا تعیون کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا گیا اور حیرت ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنی پریس کونفرنس میں پولیس کو پیچھے ہٹنے کا حکم ذکر کرنا کیوں بھول گئے یہ اخباروں کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے ٹی وی چینل نے دو دن ٹرائیبونل کی ریپورٹ کے جملے سنائے ہیں اس پر تفسرے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم سمیت وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان میں سے کسی ایک کو اصل بات یہ ہے کہ رد نہیں کیا ریفیوٹ نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یہ ریپورٹ میں نہیں کہا گیا جب انہوں نے رد نہیں کیا اور دو تین دن چار دن یہ بحث چلتی رہی یہ جملے پڑھ کے سنائے جاتے رہے تو ان کا رد نہ کرنا اس بات کا پہلا ثبوت ہے کہ یہ ریپورٹ کے کلمہ سوہ ویصد درست ہیں اب چوہدری صاحب دوسرا دلیل یہ ہے کہ اگر یہ ریپورٹ نہیں جب ٹی وی پر چل گئی اور تمام ٹی وی چینلز پہ آ گئی تو پھر وہ ریپورٹ کو منظر عام پہ لے آتے وہ ریپورٹ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب دبا کے کیوں بیٹھے ہیں چھپا کے کیوں بیٹھے ہیں اس سے بڑی دلیل اور کیا تھی اگر ریپورٹ کے یہ جملے نہیں تھے تو اصل ریپورٹ وہ پارلیمنٹ میں دے دیتے وہ دے نہیں ہائی کورٹ کو چھوڑیے وہ پارلیمنٹ گئے نہیں جاویے صاحب نہیں اپلی کس کو دیں دیکھئے جاویے صاحب چھوڑی صاحب اپلیکیشن کس کو دیں میں بات اپلیکیشن کس کو دیں یہ داکو قاتل لوگ کو پہلی سفسر بنے بیٹھے ہیں قتل کرنے والے وزیر عالی بنے بیٹھے ہیں اور جوڈیشنل ریپورٹ کو وزیر عالی دبا کے بیٹھے ہیں جب یہ ریپورٹ منظر عام پہ آئی اور یہ اگر غلط ہوتی تو وہ اس کو منظر عام پہ لے آتے چھپایا کیوں آج تک چونہی منظر عام پہ لے آئے وہ کہہ دیتے کہ ٹی وی چینل سارے غلط بیانی کر رہے ہیں یہ ریپورٹ کے جملے نہیں ہیں اصل ریپورٹ یہ ہے اور پارلیمنٹ کے ممبران کو دے دیتے ایک 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 کاپی جسے وہ سپریم ادارہ کہتے ہیں جسے آئین قانون اور جمہوریت کا محافظ ادارہ کہتے ہیں اس ریپورٹ کی ایک ایک کاپی ہر ایک کے ہاتھ میں دیتے پارلیمنٹ کے فلور پر اور وہاں وہ شور مچاتے کہ یہ کوئی چیز ایسی پارلیمنٹ کے فلور پر کاپی آگئی ہے اس ریپورٹ میں نہیں ہے اور شہباز شریف صاحب بلکل بری و ذمہ ہیں تو بات دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا تو کھل جاتا اچھا لہو صاحب یہ بتائیے گا کہ کب تک آپ دھرنا پہ دے کے بیٹھیں گے کب تک آپ بیٹھیں گے اس جگہ پہ اور کیا آپ کا ارادہ کیا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک استیفہ آپ کو نہیں ملتا آپ یہیں پہ رہیں گے اب دیکھئے اس میں میں ارز کروں اسی چیز میں میں ایک اور ایڈ کر دوں جس ریپورٹ میں جج نے بیان کیا کہ ہمیں ذمہ داران کا تائین کرنے کا اختیار واپس لے لیا اسی جج نے سیکشن گیارہ کے تحت ان سے اجازت مانگی تھی بیس جون کو یہ ان کا افیشن لیٹر کی کاپی دکھا رہا ہوں کہ ہمیں سیکشن گیارہ کے تحت اختیارات اضافی کنفر کریں تاکہ فریق سانی جن کے قتل ہوئے ہیں ان کی ایف ای آر بھی درج کر سکیں ذمہ داروں کا تائین بھی کر سکیں اگر یہ بے گناہ تھے تو ان کو اضافی اختیارات دے دیتے ایف ای آر درج کرنے کی اجازت دیتے ذمہ داروں کا تائین کرنے کی اجازت دیتے وہ اجازت بھی نہیں دی اور ستائیس جون کو جواب بیجا ہم سیکشن گیارہ نے وزیر علیہ صاحب کی حکم پر کہ ہم آپ کو سیکشن گیارہ کے تحت یہ اختیارات نہیں دیتے تو گویا اختیارات نہ دینا ثابت کرتا ہے کہ یہ خود قتل کا حکم دینے والے ہیں اگر ان کا دامن صاف تھا تو کھلے بندوں اس کو مکمل انکوائری کرنے کے لیے اختیارات دے دیتے جب ریپورٹ آگئی اور ریپورٹ پوری قوم نے ٹی وی پر سن لی اگر یہ خلط تھی تو اگلے دن رد کر دیتے رد بھی نہیں کیا پھر وہ پارلیمنٹ میں بھی کس کی کوپی نہیں دی پبلک کو بھی نہیں دی آپ کو بھی نہیں دی ہمیں بھی نہیں دی جن کے لوگ قتل ہوئے ہیں تو چھپانے کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب اگر یہ چور نہیں ہے قاتل نہیں ہے تو چیز منظر عام پہ لے آئے اور ہم خود بلکہ بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے ہماری ساری بات رد ہو جائے گی تو ریپورٹ نے ان کو اگلی کہتے ہیں کہ انہوں نے پنجا رکھ دیا اب ہم دھنے کی طرف آتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کب تک بیٹھیں گے یہاں پہ اور کیا پلیننگ کیا آپ کی کیا مصوبہ بندی ہے آپ کب تک بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ اور کس طرح آپ منوائیں گے ریاست سے ریاست سے اپنا جو مطالبہ ہے کس طرح منوائیں گے آپ یہ ریاست نہیں ہے میں عرض کر دوں ریاست یہ نہیں ہے ریاست نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کو نہیں کہتے یہ حکومت ہے حکومت ریاست کا ایک حصہ ہوتی ہے ریاست میں اور بھی کئی اورگنز ہوتے ہیں یہ سوال کہ کب تک بیٹھیں گے انشاءاللہ عوام کے جائز مطالبات کے حاصل ہونے تک بیٹھیں گے یہ تو ساری بحث تھی نا ان کے قتل کرنے کی اور اس کی ایف ای آر کی یا یہ زمانت کرائیں زمانت کرائیں یا یہ ہتھکڑی لگوائیں قانون کے مطابق کچھ تو کرے نا اور دوسرا حل یہ ہے کہ اٹھارہ کروڑ آدمیوں کا ایک معاشی قتل کا ایک کیس ہے ان کو حقوق نہیں مل رہے لوگ بھوکے ادھر آئے بیٹھے ہیں ان کو پینے کا ستھرا پانی نہیں مل رہا بے گھر لوگ ہیں وہ تعلیم نہیں مل رہی ان کو علاج کا پیسہ نہیں مل رہا سرکاری اسپطال خالی پڑے ہیں کرپشن کی نظر ہو رہا ہے سارا کچھ ان کو انصاف نہیں مل رہا قتل ہو جائیں ان کی بیٹیوں کا گینگ ریپ ہو جائے گھر بلڈوز ہو جائیں وہ پرچہ درد نہیں کرا سکتے یہ اٹھارہ کروڑ آدمیوں کا معاشی سمادی اور سیاسی قتل ہے یہ ایک بہت بڑا سوشو اکنومک ریفارم کا کیس ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے پارلیمنٹ کا کوئی شخص آپ چودری صاحب خود گواہ ہیں وہ سیشن کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اور وہ ایک بات نہیں کرتے کہ آئین کے سیکشن 37 اور 38 نے جو حقوق دی ہیں ان کو کہ بے گھر کو گھر ملے گا ان کو روزگار ملے گا ان کو علاج ملے گا ان کو تعلیم ملے گی ان کو انصاف ملے گا ان کا سٹینڈر لیونگ بلند کیا جائے گا یہ پارلیمنٹ کس لیے ہے لوٹ مار کے لیے ہے کرپشن کے لیے ہے آپس میں مکمکہ کے لیے ہے ایک دوسرے کو ناجائز کاموں میں سپورٹ کرنے کے لیے وہ غریب کی بات نہیں کرتا کوئی شخص اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر غریب کو بچے کو ستھرہ پانی نہیں مل رہا مر رہا ہے یہ بات پارلیمنٹ کے زور پہ نہیں ہوتی بے گھر کو چھت نہیں مل رہی یہ بات نہیں ہو رہی گینگ ریپ ہو رہا ہے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ عزت کی حفاظت نہیں ہو رہی یہ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بات نہیں کرتے بچوں کو تعلیم کا حق نہیں مل رہا بچوں کو انصاف نہیں مل رہا فیملیز کو تو پارلیمنٹ جعوید چودری صاحب دنیا بھرکے آپ سے بہتر اس سبجیکٹ میں ریسرچر اور کون ہے تو سر اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا سر تو میرا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ عوام کے مسائل کو ایڈیس کرنے کی مزیراعظم صاحب کابینہ یہ سارے مصطافی نہیں ہو جاتے اور دور سے جب تک پورے آئین پہ عمل درامت نہیں ہو جاتا آپ کے سارے مطالبات مان لیے جان نہیں جاتے اس وقت تک آپ یہی بھی بیٹھ رہیں گے اسی جگہ آپ تشریف رکھیں گے اور اپنے جو ظاہرین ہیں اور آپ کے لنباننے والے لوگوں کے ساتھ یہی بیٹھ رہیں گے یہ درست بات ہے میں ارز کروں یہ آپ نے اچھا لبے لباب میری بات کا نکالا اور خود آپ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو اخذ کر لیا تو بات یہ ہے کہ یہ آئین میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے پوری قوم کو دکھا رہا ہوں اس آئین کے چالیس آرٹیکل ہیں جو عوام کو حقوق دیتے ہیں عوام کو جان کا تحفظ دیتے ہیں مال کا تحفظ دیتے ہیں عزت کا تحفظ دیتے ہیں آئین میں وعدہ کیا ہے عمل درامت نہیں ہو رہا کہ آئین کی کتاب پر عمل نہیں ہو سکا آج تک یہ اگر کہا جائے کہ چودہ سو سال ہو گئے مسلمانوں نے آج تک قرآن مجید پر عمل نہیں کیا جو اللہ کی کتاب تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب مسلمانوں کو فارق کر دیا جائے ان کو مصافی کر دیا جائے ان کے گھر مسمار کر دیا جائے اچھا نہیں یہ یہ نہیں ہوتا سر آئین کی اگر عمل ہونا چاہیے آپ نے جن چسٹ کمنٹ کر دیا میری بات سنیئے اس ملک کے لوگوں نے بنایا آپ نے جن چسٹ کمنٹ کر دیا اور ہر حکومت پہ ریاست کے ہر ادارے پہ فرض ہے کہ عوام کے حقوق کا خیال رکھیں لیکن اس کا قطن مطلب نہیں ہے کہ اگر حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا یہ آئین پہ پورا عمل درامت نہیں ہو رہا تو آئین کو توڑ دیا جائے پارلیمنٹ کو برباد کر دیا جائے اور جو حکومت ہے اس کو ختم کر دیا جائے کتنی حکومتیں ختم کریں گے کتنی پارلیمنٹ کو توڑیں گے ہم اور کتنے آئین کو ہم خراب کریں گے اس کو چینج کریں گے نہیں کر سکیں گے سر ہمیں بہرحال کسی ایک ادارے کو کسی ایک شخصیت کو بڑا ماننا پڑے گا میں ارز کرتا ہوں آپ نے ایک اچھی دلچسپ بات کر دی ایک دلچسپ بات کر دی کہ شریعت پر اور اسلام کی تعلیمات پرنبل نہیں ہو سکا مگر دیکھئے جو ان تعلیمات کو توڑتا ہے اگر کسی نے بدکاری کی تو اس کے لیے ایک سزا کا بھی تائین ہے چوری کی تو کتید کا بھی ایک تائین ہے یعنی شریعت نے پھر وہ سزائیں بھی دی ہیں اور ان کا کسی حد تک اطلاق بھی ہو جاتا ہے تو کم سے کم سزا یافتہ تو ہوتا ہے نا آدمی اعتراف تو کرتا ہے نا کہ یہ شریعت محمدی کو توڑنے والا ہے اب یہاں یہ آئین کو توڑ رہے ہیں اور ماننے کو بھی تیار نہیں جو اتجاج کرتا ہے کہ آئین پر عمل کرو وہ اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ آئین کو توڑ رہے ہیں مانے تو صحیح کہ ہم نے آئین کو توڑا ہے آئین کو موطل کیا ہے آئینیں جو حقوق دی ہیں وہ عوام کو نہیں دے رہے ہم چوری کر رہے ہیں ہم کرپشن کر رہے ہیں ہم عدر اور عصاب عوام کو مہیا نہیں کر رہے آئینیں جو ان سے وعدے کی ہیں ایگیلیٹیرین سوسیٹ بنائے سوسائٹی بنانے کی ہم وہ پورے نہیں کر رہے تو جاوید چودی صاحب ایک آدمی گناہگار ہوتا ہے نا شریعت میں وہ پارساہ تو نہیں نا دعویٰ کرتا پر وہ کہتا تو ہے نا میں گناہگار ہوں وہ کرے گناہگاری اور بدکاری اور چورچکاری اور کہے میں متقی اور ولی ہوں لہا ہوں ایسا نہیں ہوتا یہ تصریب تو کرے کہ ہم آئین شکن ہیں جو بریت کو توڑنے والے ہیں چھوٹی سا میں نے بریک لینی ہے لیکن بریک پر جانے سے پہلے کیونکہ آخری سیگمنٹ ہوگا اس پروگرام کا بڑا سمپل سا سوال ہے کہ آپ کب تک اپنی سٹگل جاری رکھیں گے اور کب تک آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں گے اور اگر آپ کے آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے اس کے باوجود آپ دو مہینے بیٹھتے ہیں تین مہینے بیٹھتے ہیں پانچ مہینے بیٹھتے ہیں تو اب آپ کا لاحی عمل کیا ہوگا ہے چھوٹی سو بریت کو بریت کے بعد آپ سارے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید علامہ صاحب ہمارے پاس کیونکہ بہت مختصر وقت ہے میں نے آپ کے سامنے بڑا سوٹا سوال رکھا تھا کہ آپ کب تک اس جگہ بیٹھیں گے بڑا سمپل سا سوال ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ان جائز مطالبات کے پورے ہونے تک بیٹھیں گے انشاءاللہ اس میں ایک مہینے لگ جائے دو مہینے لگ جائیں چھے مہینے لگ جائیں تین سال لگ جائیں ٹائم کی لیمٹ اس میں نہیں ہے لیکن میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ بہت جل اللہ کی حکم سے یہ جد و جہد اور لوگوں کی قربانیاں نتیجہ خیز ہوں گی لوگوں نے بڑی قربانی دی صرف کرے گا کون آپ کیا آپ اکیلے کر لیں گے وقت کر دے گا وقت فیصل کر دے گا عوام کا جو پریشر ہے کون کرے گا سر یہ سوال ہے عوام کا جو پریشر ہے یہ اچھا سوال ہے عوام کا جو پریشر ہے انشاءاللہ وہ خود حالات کو پیدا کر دے گا لیکن سر علامہ صاحب عوام آپ کی سمجھ دے کہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کا دھرنا جو ہے وہ ایک چھوٹی جگہ پہ ہے وہ شعرہ دستور پر ہے پورا ملک اس کے بعد شروع ہوتا ہے نہ کراچی میں آپ کے لئے دھرنا دیا جا رہا ہے نہ لاہور میں آپ کے لئے دھرنا دیا جا رہا ہے نہ پشاور لوگوں نے بند کر دیا ہے نہ بلوچستان کے اندر لوگوں نے سڑکیں بلاک کی ہیں کسی جگہ پہ کوئی مظاہرہ نظر نہیں آرہا کوئی لانگ مارچ نظر نہیں آرہا پورا سسٹم چل رہا ہے لوگ شاپنگ کر رہے ہیں لوگ ہوتلوں میں کھانے کھا رہے ہیں لوگ دور سے اشاروں میں اپنے بچوں کو سکول لے کے جاتے ہیں صرف یہ ساری آپ کی تحریک جو ہے میں معذر چاہتا ہوں آپ کی تھوڑے سی حق تلفی ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تھوڑے کتا کلامی کر رہا ہوں لیکن یہ آپ کا مظاہرہ بڑی چھوٹی جگہ پہ ہے صرف پورا پاکستان میں تو لوگ نہیں مان رہے آپ کو تو پھر کیسے منائیں گے سر آپ اپنے مطالبات دیکھئے بات یہ ہے کہ کتنی جگہوں پر نواز شریف صاحب ابھی گئے ہیں سہلاب کے متصرین پر اور وہاں نواز گو نواز گو کنارے ان کے سامنے لگے ہیں اور کئی شہروں میں لگنے کے بعد اب اس کے بعد وہ اگلے شہر میں گئے ہیں ملتان مظفرگر کی طرف تو وہاں پہ انہوں نے پھر سکول کے سرکاری ٹیچرز اور پٹواریوں کو بلایا ہے اور سہلاب کے متصرین کو بین کر دیاں کہ نہ آئیں ایک اور جگہ گئے ہیں تو اس طرح صرف نون لیگ کے لوگوں سے مل کے آئے ہیں اور وہ نہیں ملے عوام کے سامنے فیس کرنے کی جورت نہیں ہوئی لوگوں نے سامنے آکے گو نواز گو کنارے شروع کر دی ہیں اور یہ جو کراچی کی بات کی آپ نے دیکھا نا کہ دو ایم این ایز کو اور سینیٹر کو لیٹ ہونے کی بنیاد پر انہوں نے پگڑ کے عوام نے نکال دیا یہ دراصل آپ کے سوال کا جواب ہے آپ نے اور میں نے چالیس سال میں ہم نے جہازوں میں سفر کیے ہیں اور میں نے اسی پاکستان کی سواریوں کا حال دیکھا ہے یہ دو دو تین تین گھنٹے بھی بیٹھتے ہیں پسینے میں مرتے ہیں اتنی جورت کسی کو نہیں ہوئی تھی یہ اس انقلاب مارچ نے ان کو جورت دی ہے بولنے کی ہمت دی ہے ان کے شعور کو بیدار کیا ہے اور اس قابل کیا ہے کہ اٹھا کے یہ وی آئی پیز جو ہمیں انسان نہیں سمجھتے اور لیٹ آ رہے ہیں کیکا اٹھ کر کے باہر نکال دیا ہے یہ دراصل وہ سارے پاکستان کے اندر اس انقلاب کی صداع بازگشت ہے بیانوازی صاحب سے استیفہ لینے کے صرف تین ہی طریقے ہیں وہ خود مصافی ہو جائیں جو وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں پارلیمنٹ ان سے استیفہ لے رہے دور سا طریقہ تیسہ طریقہ یہ کہ مارشلہ لگ جائے سر اس کے علاوہ کوئی چوتھا طریقہ نظر نہیں آرہا یا آپ کو مارشلہ لگوانا پڑے گا وہ انشاءاللہ یا آپ کو پارلیمنٹ ان سے استیفہ لگنا پڑے گا یا پھر بیانوازی صاحب کے منت کرنی پڑے گی کہ وہ خود مصافی ہو جائے جعوید چوہدری صاحب انشاءاللہ وہ جو آپ جس راستے کی تلاش میں آپ ہیں ہم ہیں سب ہیں وہ راستہ انشاءاللہ جلد نظر آ جائے گا اور یہ رہ نہیں سکیں گے اسی میں ایک واقعہ جو اگلے دن ہوا ہے وہ ایک ملازمہ کو ایکانومی کلاس کی بجائر بزنس کلاس میں بٹھا لیا تو پاکستان کی پی آئی اے کی اسٹی میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ رولنگ پالٹی یوں حکمران ہو اور ان کی فیملی کہے کہ ہمارے پہ اپنی ائرلائن ہے تو بٹھا دیں اور پائلٹ کہہ دے کہ جہاز نہیں اڑے گا اور کریو اتجاج کریں اس کو واپس لے جائیں اور اٹھا کے ایکانومی میں بیج دیا یہ دراصل جعوید چوہدری صاحب ایک انقلاب ہے جو لوگوں کے فکر میں آ چکا ہے سوئیوں کو بیدار کر چکا ہے لوگوں کو بہت